شامی صاحب پہلی بات تو یہ کہ خاتون چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ غالباً ترپنوی ہیں یہ دیکھئے مس آلیا نیلم جی بڑی ایک نامبر وقیل رہی ہیں یہاں انہوں نے پنجاب یونیورسٹی لاو کالج سے وقالت کا امتحان پاس کیا اس کے بعد پریکٹس کا آغاز کیا ایم اے پوریٹیکل سائنس بھی کر چکی اور پھر اس کے بعد یعنی ایک وقیل کے طور پر انہوں نے ماشاءاللہ اپنا نقش جمایا پھر لاہور ہائی کورٹ میں جج مقرر ہوئی اور اب وہ چیف جسٹس مقرر ہوئی ہیں تو سیناریٹی کے اعتبار سے وہ تیسرے نمبر پہ تھی اور اب کیونکہ جو سینئر موسٹ جج کو عام طور پر مقرر کیا جاتا ہے روایت یہی رہی ہے روایت ہے لیکن اس کی خلاف وردی بھی ہوتی رہی اس روایت کی تو ان کو جوڈیشنل کمیشن نے کسرت رائے سے نیا چیف جسٹس مقرر کیا ہے لاہور ہائی کورٹ کا اور سندھ میں بھی نیا چیف جسٹس مقرر ہو گئے ہیں بلکل جسٹس شفی صدیقی صاحب جسٹس شفی صدیقی صاحب لیکن وہ تو سینئر موسٹ جج ہیں وہاں کے بلکل جی ہاں اور بہرحال جو بار کانسل کے ارکان ہیں کوئی چھے ارکان نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو خط دکھا تھا چند روز پہلے کہ سیناریٹی کا جو پرنسپل ہے اس کو برقرار رکھا جائے اور لاہور ہائی کورٹ میں نئے چیف جسٹس کی تقرری اسی اصول پر کی جائے لیکن بہرحال جوڈیشل کمیشن نے اس بات کو درخور اعتنار نہیں سمجھا اور انہوں نے تین نام جو ہیں سینئر موسٹ ان کو کنسیڈر کیا جسٹس شجاعت علی خان جسٹس علی باقر نجفی جسٹس شجاعت علی خان تو اس وقت قائم مقام چیف جسٹس ہیں ملک شہزاد کے بعد ملک شہزاد کے بعد اور ابھی چند روز پہلے انہوں نے باقاعدہ حلف اٹھایا ہے اور گورنر ہاؤس میں جو گورنر ہیں پنجاب کے انہوں نے حلف لیا ایک بڑی تقریب وہاں منعقد ہوئی تو برحال اب ان کے بعد جو ہیں ہمارے نجفی صاحب آتے ہیں جی باقر نجفی صاحب باقر نجفی صاحب سر یہ ریٹائر ہو جائیں گے دوزار پچیس میں اب یہ دونوں جو سینئر سرین جج ہیں ان کو چیف جسٹس مقرر نہیں کیا گیا اور یہ جو محترمہ ہے آلیا نیلم ان کی یہ ریٹائرمنٹ ان کی جو ہے بہت تین سال کا ٹینر ہوگا ان کا سر نومبر دوزار اٹھائیس میں ان کی ریٹائرمنٹ تقریباً چار سال کا جی ہاں تو ان کی یعنی چیف جسٹس شپ کے دوران ہی دونوں دوسرے جج جو ہیں وہ ریٹائر ہو جائیں گے بلکل گویا اب وہ نہیں مل سکیں گے سربراہی ان کو نہیں مل سکے گی اب ایک بات ہے آپ دیکھتے ہیں کہ اب یہ دونوں جج حضرات جو ہیں وہ چیف جسٹس جو ہے جونئر چیف جسٹس کے ساتھ کام کرنا پسند کرتے ہیں اچھا یا ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں یہ ممکن ہے ایسا بھی ہوتا ہے نا اچھا کہ جب ہمارے آرمی چیف کے معاملے میں سر جیسے ہوتا ہے نہیں نہیں آرمی چیف کے معاملے بھی ہوتا ہے اور ہمارے ہاں لاہور آئی کورٹ میں جسٹس سردار اقبال صاحب چیف جسٹس تھے اچھا اور بھٹو صاحب نے آئین میں ترمیم کر کے چیف جسٹس کا جو ٹینئور ہے وہ چار سال مقرر کر دیا اور کہا کہ اگر یہ چیف جسٹس جو ہیں ان کی عہدے کی میاد باقی ہوگی تو وہ سینئر ترین جج کے طور پر کام کر سکیں گے تو جسٹس سردار اقبال صاحب کے عہدے کی میاد باقی تھی ایک جج کے طور پر وہ کام کر سکتے تھے لیکن انہوں نے اس کو مناسب نہیں سمجھا اور انہوں نے صفحہ دے دیا ریٹائرمنٹ لے لی انیس سو بہتر سے انیس سو چھہتر اور وہ پھر انہوں نے سینئر جج کے طور پر کام نہیں کیا بہرحال اب یہ جو جج ہیں ہمارے دونوں یہ ان پر منحصر ہے چیف جسٹس صاحبہ ان سے درخواست بھی کر سکتی ہیں اور وہ خود بھی یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ وہ جج کے طور پر کام جاری رکھیں گے کوئی مجبوری نہیں ہے کہ وہ اسطیفہ دیں تو برحال یہ کہا یادی وجہ شاہی صاحب کیا ہوتی ہے اس میں کیا مسئلہ ہے اگر ایک سینئر بن گیا اور اس کو بنا دیا گیا تو کام کرتے ہیں دیکھیں ایڈبونسٹریٹیو معاملہ بھی ہوتا ہے یعنی جو چیف جسٹس ہے ہائی کورٹ کا وہ صرف ایک جج نہیں ہوتا اس کو انتظامی معاملات بھی چلانے ہوتے ہیں تو پھر اس لیے اس حوالے سے اس طرح کے پیک اینڈ چوس کی جاتی ہے لیکن برحال اب تک تو پاکستان میں یہی مطالبہ رہا ہے کہ سینئر موسٹ جج جو ہیں ان کو چیف جسٹس مقرر کیا جائے اس کی خلاف وردی ہوئی ہے خود بھٹر صاحب نے کی تھی جسٹس اسلم ریاض حسین جو ہیں وہ آٹھویں یا نومے نمبر پہ تھے تو ان کو چیف جسٹس مقرر کر دیا پھر مولین مشتاق حسین جو ہیں ان کو بھی شدید اختلاف پیدا ہوا ان سے ایشو بن گیا تھا اور یہ ایشو بن گیا یہ مرحال مسائل تو پیدا ہوتے ہیں لیکن اب یہ باقاعدہ جوڈیشل کمیشن نے یہ فیصلہ کیا ہے براہ ہم خیر بقتم کرتے ہیں اور پہلی خاتون چیف جسٹس ہیں اور لاہور ہائی کورٹ کی کیونکہ میں سر دیکھ رہا تھا بلوچستان ہائی کورٹ میں تو رہ چکی ہیں جو پہلی خاتون بنی دی چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ پشابہ ہائی کورٹ میں سر جسٹس سیدہ طاہرہ صفدق صاحبہ وہاں بھی رہ چکی ہیں جسٹس مسارت حلالی صاحبہ وہاں بھی آئی ہیں حلالی صاحبہ سپریم کورٹ میں لیکن بارہ یہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی پہلی ہیں تو دیکھیں اب اللہ تعالیٰ کو جو منظور ہے اور دوسری طرف سر وہ سندھ میں جو ہیں وہ جسٹس شفید شفید کی صاحب آگئے ہیں وہ سینئر موست سینئر موست ہے ان پہ تو کوئی ایسا معاملہ ہے نہیں ٹھیک ہے آجو سر ہم نے کوشش تو کی تھی کہ آگے بڑھیں کچھ معاملات آج ایک اور جو معاملہ ہے اور وہ ہے ہم نے دیکھا کہ جو مخصوص نشستیں ہیں سر اس کا کیس اس میں اب جو ریمارک سامنے آ رہے ہیں بظاہر ایسا لگ رہے ہیں کہ ظاہر سپلٹ ہم کہہ سکتے ہیں سر کہ سپلٹ فیصلہ ہی سامنے آئے گا جس طرح سے تفاقرہ سے فیصلہ ہونا تو بہت مشکل ہے پہلے جیسے ہوا کرتا تھا ماضی میں وہ کہتے تھے ہم خیال بینچز بنتے تھے دلائل نہیں تو فل کورٹ بیٹھی ہے دلائل تو دونوں طرف موجود ہیں ایک اب جو وقلہ آرگو کر رہے ہیں آپ اگر ان کی باتیں سنیں تو دلائل موجود ہے دونوں طرف بالکل اور اب اگر آپ نے ایک جس طرح میں نے اللہ صاحب بار بار کہتے ہیں کہ ایک وسیط تناظر میں چیزوں کو دیکھنا چاہیے اگر وسیط تناظر میں دیکھیں تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے تو پھر قانون بننا ہی نہیں چاہیے اگر کوئی قانون بنتا ہے تو پھر اس پہ عمل بھی ہونا چاہیے ایک نقطہ نظر یہ ہے اور دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ قانون کے الفاظ کی بجائے آپ دستور کی روح کو سامنے رکھیں تو برحال آپ اپنے دلائل ہیں جو بھی فیصلہ ہوگا سامنے آ جائے گا ٹھیک ہے